مولا علی کے لال عطا رسول حق حسن حسین دلبر شبر سلام لو سانی نہیں ہے ہند کے گلشن میں آپ کا گلزار فاطمہ کے گلے تر خلام لو صدقاتا ہو خواجہ عثمہ کا یامعین اے بخششو عطا کے سمندر سلام لو اے بخششو عطا کے سمندر سلام لو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور سرکار غریب نواز آپ سب کو شاد و عباد رکھیں پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز تمام عاشقین کو اپنے عورت مبارک میں اپنے خدموں میں تلف فرمائے یہ دعا کر رہا ہے بارگاہ میں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عورت مبارک کے لئے جتنی تیاریاں ہیں الحمدللہ تقریبا تقریبا وہ مکمل ہو چکی ہیں اور بھی تیاریاں جو باقی ہیں وہ چل رہی ہیں انشاءاللہ غریب نواز کی بارگاہ میں تمام ظاہرین کا خیر مددم کرتے ہیں ہم حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بلند دروازے سے لے کر آستانہ آلیہ اور تمام اعتراف میں دربار کے آستانے کے چاروں طرف تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں حضور سرکار غریب نواز کا یہ وہ آستانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں غریب نواز کو سلطان الحند عطائے رسول بنا کر یہاں پر تا قیامت تک کے لئے یہاں پر ہندوستان کی بادشاہت عطا کی اور حضور سرکار غریب نواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اپنے دونوں حاتوں سے ان تمام ظاہرین ان تمام عاشقین کے جھولی میں ڈالتے ہیں جو لوگ یہاں پر اپنی مرادیں لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مولا علی کے لال عطا رسول حق حسن حسین دلبر شبر سلام لو سانی نہیں ہے ہند کے گلشن میں آپ کا گلزار فاطمہ کے گلے تر خلام لو صدقہ تاہو خواجہ عثمہ کا یامعین اے بخششو عطا کے سمندر سلام لو اے بخششو عطا کے سمندر سلام لو حضور سرکار غریب نواز کے آستانے میں آستانہِ عالیہ میں جو بھی کام بچا ہوا تھا وہ الحمدللہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے چھوٹا موٹا کام ہے وہ رہ گیا ہے وہ بھی تیاریاں چل رہی ہیں انشاءاللہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جس طرح سے ہر سال بارگاہ غریب نواز میں تمام عاشقین کی حاضری ہوتی ہے اس بار بھی غریب نواز کی بارگاہ میں اسی طرح سے سب کی حاضری ہوگی کسی بھی فیک نیوز پہ بھیان نہ دیں اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضر ہوں غریب نواز سب کی بگڑیوں کو بنائیں گے اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کی کنجیاں اس ذات پاک کے سپرد کر دی ہیں خزانہ اللہ رب العزت کا ہے ہاتھ موئین الدین کے ہے ہاتھ غریب نواز کے ہے یہ نائب النبی عطا رسول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و پنجتن پاک علیہ السلام کا فیضان بارہ مہینے چوبی سو گھنٹے غریب نواز کے دربار سے آستانے سے جاری اور ساری ہے یہ ایک فیض کا سمندر ہے جہاں سے تمام لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں نہ صرف ہندوستان سے بلکہ دنیا کے کونے کونے سے بارگاہ غریب نواز میں یہاں پر تمام آشکین حاضر ہوتے ہیں اور پنجتن پاک کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہیں سمندر کے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا بھی بھر لے اپنی جھولی میں تو یہ تمام آشکین پہ ہے تمام چہنے والوں پہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی بڑی جھولی ہے تو یہاں پر آئیں اپنی مرادیں لے کر اور پنجتن پاک کا صدقہ غریب نواز کے ہاتھوں سے لے کے جائیں عرص مبارک میں حضور سرکار غریب نواز کے آستانے میں ظاہرہ طور پہ تو غریب نواز کا یہ روزہ ایک روزہ ہے لیکن کوئی اگر صاحب نظر ہو تو وہ اپنی نگاہ سے یہاں پر دیکھیں اس وقت غریب نواز دھولا بنے ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک علیہ السلام کا تخت غریب نواز کے آستانے میں لگا ہوا ہے اور حضور سرکار غریب نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھڑے ہیں اور پنجتن پاک کا صدقہ اپنے ہاتھوں سے تمام آشکین کی جھولیوں میں بھر رہے ہیں کل آٹھ جنوری ہے اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پرچم کشائی ہوگی بلند دروازے پر غریب نواز کی بارگاہ میں علم نصب کیے جائیں گے اور تمام آشکین زائرین جو ہر بار حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ یہاں پر اس پرچم کشائی میں حاضر ہوں گے اور کل ہی سے عرص کی تخریبات کی ابتدا ہو جائے گی اور جو دن میں سندل پیش ہوتا ہے دن میں تین بجے کل سے وہ شام کو بعد نماز مغرب بارگاہ غریب نواز میں خدمت کی جائے گی تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں غریب نواز سب کو کامیابی کے ساتھ بلائیں اور چھٹی شریف میں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جس صبح دعا ہوتی ہے تمام آشکین تمام ظاہرین کے لیے پورے ملک کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ رب العزت سب کو اپنی امان میں رکھے سب کو شاد و آباز رکھے اور اللہ رب العزت حضور سرکار غریب نواز کے صفحے میں سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں سب کو روزہ رسول اللہ حج بیت اللہ نجف کربلا کی زہرت سے مشرف فرمائیں دعا کرتے ہیں بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ